یہ تقریباً اس کے لیے پانچ ہزار ٹرکوں کی ضرورت ہوگی تو انڈیا کے پانچ ہزار ٹرک یہ ایڈ لے کر یہ گندم لے کر پاکستان کے راستے سے گزریں گے اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے یعنی یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹائم کی ضرورت ہے اور ٹائم کے علاوہ اس کے لیے سرولنس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے سیکیور دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھارت افغانستان میں مطلب یہ انا جی گہوں یہ ویڈ وغیرہ کیوں بھیج رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو آپ سفر سکتے ہو کہ افغانستان کی حالت کیا رہے ہیں کچھ دنوں میں اور بھارت کے جو پریویس گورنمنٹ رہی ہے کتنے اچھے تعلق رہے ہیں بھارت کے اور ون آب دا موسٹ فرینڈلی کنٹری رہی ہے افغانستان بھارت کے ساتھ میں تو بھارت کیا مطلب گورنمنٹ کا یہی سوچنا ہوگا کہ افغانستان میں جو کرن گورنمنٹ افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ بھلے وہ تالیبان ہوئے اس کے ساتھ بھی ہمیں ویسے ہی کچھ حالات صدارنے ہوگے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی حالت کیا ہوگی اگر بھارت اور افغانستان کے فرصے وہی رستے ہوگے تو پاکستان کی حالت آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہوگی اور آپ لگ رہا ہے کہ بھارت کچھ پاکستان اس سلسلے میں کیا مشکلات سمجھتے آئے کہ ہم اگر وہ ٹرک وہاں پہ جانے دیں گے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ملجویں ایک دوسری پر بہت زیادہ شک کو شبہ تو کرتے رہتے ہیں تو کیا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بہت کوئی مشکل ہو سکتی ہے کوئی سکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے یا انڈیا کے جو وہ لوگ جو ٹرک لے کر جا رہے ہیں ان کے لیے وہ کیا سمجھتا ہے یہ چیزیں سامنے آنے کی ضرورت ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایکسپرٹ اس حوالے سے سکیورٹی کا یا جو ٹرےڈ روک جو استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا اس کے لیے کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کرنا ہوتی ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب انڈیا کے ٹرک گندوم لے کر پاکستان کے راستے سے گزریں گے تو وہ پاکستان کی تقریبا 400 مائلز تیریٹری یوز کریں گے یعنی مطلب یہ کہ یہ فوری طور پر جو ہے کہ یہ نکلے اور فوری طور پر افغانستان بہنچ کے ایسا نہیں ہے بلکہ 400 مائلز آف پاکستان تیریٹری جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوگی اب آتے ہیں اس ٹوپی کے ایک اور اینگل کی طرح اور وہ یہ ہے کہ انڈیا تو پہلے بھی افغانستان میں ایڈ بھیجتا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ 2017 میں بھی انڈیا نے ویٹ وہاں پر بھیجی تھی گندوم بھیجی تھی افغانستان اور اس وقت میرا خلال 15,000 ٹن ویٹ وہاں پر بھیجی گئی تھی لیکن اس وقت انڈیا نے جو روٹ یوز کیا تھا وہ تھا چاہ بہار کا ایران کے ذریعے وہ روٹ یوز کیا تھا کیونکہ چاہ بہار پورٹ جو ہے اس پر انڈیا کی بہت انویسمنٹ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 50 کروڑ ڈالرز کی انویسمنٹ چاہ بہار پورٹ پر کی اور کیونکہ ظاہرہ کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ والا روٹ اور جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیتی حامل ہے بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کافی نقصان ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو روٹ ہے جو انڈیا ایران کے ذریعے چاہ بہار پورٹ جو ہے اس کا روٹ جو استعمال کرتا ہے تو اس وجہ سے انڈیا اس مرتبہ وہاں سے نہیں وہ یہ والی کوشش کر رہا کہ ادھر سے جائے جائے اور اپنا سامان ادھر سے بیجے چاہ بہار پورٹ کے ذریعے جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ ایک بہت لمبا روٹ ہے اور بہت ایکسپینسیو بھی پڑتا ہے یہی وجہ ہے اینیمیز وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پہ ہم پھر کبھی ضرور بات کریں گے لیکن ابھی ہمارا یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا اچھا اب اس میں ایک اور اینگل پی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان انڈیا سے کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے اور بہت سے ایسے نیریٹیف ہمارے سامنے آئے اس حکومت کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ کشمیر پہ تو کبھی کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا کشمیر میں وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے خون بہایا جا رہا ہے کشمیریوں کا اور یہاں پر پاکستان جو ہے ان کو روٹ دینے کی بات کر رہا ہے ان کا سامان یہاں سے جائے گا آپ جانتے ہیں کہ مختلف ذہنوں رکھنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر پاکستان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ویسے تو وہ الگ بات ہے کہ خبر یہ آتی ہے کہ مودی کو فون ملایا جاتا ہے تو مودی فون ہی نہیں اٹھا تھا چلیں ہم اس ٹاپک کو بھی اس وقت چھوڑے دیتے ہیں لیکن جو ایک عام نیریٹیف ہے وہ یہی نا کہ نہیں ہم تو کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ کشمیر پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا پاکستان کشمیر پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تو ہم بلکل نہ بات چیت کریں گے نہ ہمارے کوئی تعلقات ہوں گے نہ ٹریڈ ہوگی نہ کچھ ہوگا تو ایسی سیچویشن میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ یہ قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک اور سوال بھی بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان انکار کیسے کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ پلیج کیا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتا ہے کہ پلیز آگے بڑھ کر آپ افغانستان کی مدد کیجئے افغانستان بہت مشکل سیچویشن میں ہے دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جو کہ سب سے زیادہ افغانستان کے لیے ہیلپ آؤٹ ان کو کر رہا ہے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ پلی پیش کی جاتی ہے باقاعدہ دنیا کے سامنے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ان کو ریکنگائز نہیں کریں گے تو پھر وہاں پر یہ کرائسز آئے گا تو یہ جو جھنڈا اٹھا کے افغانستان کی جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھنے والا پاکستانی تو ہے تو اگر اب پاکستان یہ سب کرنے کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کیا مو لے کر جائے گا کیا کہے گا کہ آپ یہ جو روٹ ہے یہ استعمال کیوں نہیں کرنے دے رہے اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دے سکتے ہیں انکار کر دیتے ہیں تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کی جائے پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور آپ بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ سے ایک روٹ مانگا جا رہے کہ وہاں سے وہ ایڈ بھینہ چاہتے ہیں اور آپ ایڈ نہیں دے رہے یہ بھی مشکل اور اس میں ایک اور بھی مشکل ہے فرض کریں پاکستان سوچتا ہے کہ ٹھیک انٹرنیشنل کمیٹری جو مرضی کہتے رہے ہمارا جو ہے کچھ ایسی پرابلمز ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بہت سی سیکیورٹی کی ایسی سیٹویشنز ہو سکتی ہیں بہرحال تو ہو سکتا ہے پاکستان یہ کہے یہ سوچے کہ جو مرضی کہتا رہے ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نقصان دے اور ہم ان کو نہیں جانے دیں گے تو ہم ان کو نہیں جانے دے سکتے یا ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں افغانستان کے لوگ اور جو افغانستان میں حکومت ہے وہ یہ کہے گی اس کا بھی سوال یہ اٹھے گا کہ آپ تو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ دنیا کو ہماری مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہمارا ہے تو اس سلسلے میں اگر ہمیں ہمانیٹیرین ایڈ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ اس کو آنے نہیں دے رہے آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے تو کیا پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ صحیح رہیں گے ان میں تو کوئی اس طرح کی کشیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر پاکستان انکار کرتا ہے میرا خیال ہے کہ جواب دینے میں جو اتنے دیری ہو رہی ہے جو اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کیا کیا جائے اس وقت لیکن بات یہی ہے کہ یہ سوال تو ہے جو سب سے جنون سوال ہے وہ تو یہی اٹھتا ہے اور یہ سوال تو لوگ کریں گے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں مطلب ٹی ٹی پی سے معاہدے ہو سکتے ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے جو کہ سب سے بڑے دشمن ہیں تو پھر انڈیا اگر اپنے صرف ٹرک بھیجنا چاہتا ہے وہاں پر ہمینیٹیرین ایڈ کے گندم کے بھرے ہوئے تو اس سلسلے میں ایسی کونسی بڑی مشکل یہ آفت آ جائے گی یہ تو سوال بنتا ہے نا اور یہ سوال ہوگا ابھی پتا چل جائے گا ظاہر ہے جواب آئی جائے گا حکومت کی طرف سے کیا کرنا ہے کیا نہیں اس میں ایک اور چیز بھی میں ضرور شامل کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ افغانستان اور پاکستان کے پھر کہیں تعلقات کشیدہ تو نہیں ہو جائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم ٹی ٹی پی والوں سے گفتگو کر رہے ہیں ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں کیجئے اور یہ آیا کہ ان کو سب کچھ کیا جارہا ہے قومی دھارے میں لائے جارہا ہے بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں یعنی یہ کہ یہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے سمجھ سے باہر بات ہے یہ کون سے ڈائلوگ ہو رہا ہے کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں سخمی بھی ہوئے لوگ تو کہنے کا مطلب یہ کس قسم کی مذاکرات ہیں کہ ایک طرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہتیار پھینک دیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے اتنے کیاڈی واپس کر دیں ہم ہتیار پھینک دیتے ہیں وہ جو ایک پیس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو فوجی جوان نہ مرے ہیں سویلینز جو ہیں ان کی جانے نہ جائیں لیکن وہ سب کچھ تو چل رہا ہے بلکہ کابول میں بھی جو ہے افغانستان میں بھی یہ اس طرح کی سیٹویشن ہے اکل میں جو ہے یہ آنے سے باہر بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف آپ سیز فائر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہے اور جب تک مذاکرات اور ویسے بھی ان کو پتا ہوگا کہ اجیر ڈووال نے حال فلال میں بہت پریاس کیے افغانستان میں جو حالات ان کو مطلب نظر رکھتے ہوئے میٹنگ کی اور بہت سارے دیسوں کو بلائے اس میں پاکستان تو نہیں آیا نہ چائنا آیا تو گائز اس کا مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو کوئی نیگیٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑا ہوگا کیونکہ جو افغانستان کی گورنمنٹ افغانستان کی لوگ ہیں اور بیسیکلی افغانستان کی جو تالیوان گورنمنٹ ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ پریاس کر رہا ہے افغانستان میں مدد پہنچانے کی افغانستان کی سیچویشن کو مطلب جو بھی ہے وہاں کی حالات جو خراب ان کو صحیح کرنے کے لیے تو اب پاکستان کا اس میں کیا حال ہے وہ بھی ہاتھ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا چائنا کو بھی دیکھ رہا ہوگا بھارت اناج پہنچانے کی کوسس کر رہا ہے وہ اناج پاکستان سے نہیں ملنا ہے وہ چائنا سے نہیں ملنا ہے تو بھارت سوچ رہا ہے کہ یہ اسے بھیج دیا جائے دو روٹ ہیں وہ افغانستان جانے کے ایک چاہ بہار ہے ایک پاکستان ہے تو دوستو پاکستان کا جو روٹ ہے وہ بہت صحیح روٹ ہے مطلب روڈ سے آپ بہت جلدی پہنچا سکتے ہو چاہ بھار آپ پورٹ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اناج مطلب کتنا لمبا سمجھ لگے گا تو افغانستان میں بھلے بھارت کا یہ مطلب جو پریاش ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سوچ رہے گے کہ ایر بھارت یہ اناج یہ سب تالیبان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے مطلب تالیبان کو کیوں اناج پہنچا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ڈپلوم ایسی ہمیں افغانستان کی ان فیچر جلورت پڑ سکتی ہے اور یہ سب چیزیں دھیان رکھیں ہمیں وہاں کی گورنمنٹ سے کبھی نہ کبھی تو تعلقات بنانے پڑیں گے رشتے سدھانے پڑیں گے اور جو ہمارا پورانا انویسٹمنٹ ہو سے پھر سے ایک پرکار سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ جیویت کرنا ہوگا اور وہی سمبند ہمیں پھر سے ایکٹیو کرنے ہوں گے بھلے پاکستان کی گورنمنٹ کا بہت involvement ہے تالیبان کے ساتھ لیکن ہم اپنے positive intent کے ساتھ کی مطلب ہم آپ کی صحیح میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اگر افغان تالیبان دیکھے گا اور پاکستان کا رول دیکھے گا کہ وہ ان چیزوں کو روک رہا ہے مطلب جو افغانستان کے لوگوں کو ملنے والا اناج ہے بھارت سے آنے والا ہے اسے وہ روک رہا ہے تو definitely کچھ نہ کچھ impact پڑے گا آپ دیکھتے ہیں پڑتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ سیکشن میں جبور بتائیں